بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل حیرسی ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ پیمے پراٹھے کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے میکن کن چیزوں کی زورت اور یہ کیسے بنائے رہتا ہے سب سے پہلے ہم لیں گے 5 ٹیبل سپون دودھ کے 1.5 ٹی سپون نمک 1 کپ گندوم کارٹا 1 کپ میدہ 3 ٹیبل سپون دہین کے 2 ٹیبل سپون آئل یا باقی آپ پراٹھا فرائے کرنے کے لئے 1.5 کپ میں نے لیا ہے بیف کا کیمہ اس کو میرینیٹ میں نے کر لیا تھا لاس ویڈیو میں میں نے بلک اپلوٹ کیا تھا اس سے پہلے میں نے نرگسی کوفتوں کی ریسپی شیئر کی تھی تو اس میں جو اینا میرے پاس تھوڑا سا کیمہ بچ گیا تھا تو میں اس کے لئے ہی اس سے ہی میں یہ بناؤں گی تو آپ نے اگر کیمہ کی میرینیشن دیکھنی ہے تو میں آپ ویڈیو کے لاس میں اور لیں مطلب ڈسکرپشن باکس میں بھی کیمہ مکسنگ کی وہ نرگسی کوفتوں کی ریسپی آپ کا ساتھ شیئر کر دوں گی ادھر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں منعہ کیمہ بری پیس کے اس میں آپ بیسک گھر کے مسائلے ایڈ کر سلیں تو آپ کا کیمہ بھی ریڈی ہو جائے گا اچھا اب ڈوب بنانے کے لئے میں نے ایک بول لیا اس میں میں نے ایک کپ گندوں پاٹا ایک کپ میں نے میدہ ایڈ کی آئل دو چمچ ایڈ کی اس کے بعد دہی ایڈ کی اور تھوڑا سا میں نے اس میں نمک ایڈ کی اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ساری چیزوں کو چیترہ مکس کر لوں گی اور ابھی اس پوائنٹ پہ آپ نے اس میں پانی نہیں ہی ہوگا کیونکہ جب دہی یا نہ وہی اسی سے ہی آٹا گندہ جائے گا تھوڑا سا اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ نے اس میں دودھ یوز کرنا ہے دودھ سے کیا ہوگا کہ بڑی ہی نرم اور ایسے موں میں گھول جانے والی نہ ملائی جیسی آپ کی روٹی تھیار ہوگی تھوڑا تھوڑا دودھ آئٹ کر رہے ہیں میں نے تقریبا 5 ٹیبلز پون ہی آئٹ کیا تھا تو میرا یہ جو ہے نا ڈو بلکل ریڈی ہوگی تھی اس ڈو سے آپ میڈیم سائز کے نا دو پراتے ایزیلی بنا سکتے ہیں کیونکہ میرے پس جو قیمہ تھا نا وہ آلموسٹ دو پراتو جتنا ہی تھا تو میں نے اس کے حساب سے ہی جو ڈو ہے نا وہ گوندی تھی اچھی طرح دو گوند لیں آپ کو کہیں پر پوائنٹ پر لگے کہ دو پتلی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا آٹا ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ڈرائے لگے تو آپ پھر میلک ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ایک دم آپ نے دودھ نہیں ایڈ کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ایڈ کرنا ہے اچھی طرح دو گوند لیں اس کے باجی اس کے اوپر آپ آئل لگا کے دونوں طرف سے اس کو نا 30 منٹ کے لیے ہم نے ریس دینا ہے تاکہ آٹا ہمارا آج بلکل سیٹ ہو جائے 30 منٹ میں ہو گئے تھے جی اب ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے اس کے میں چار چھوٹے پیڑے بنا ہوں گی جس سے ہمارے دو میڈیم سائز کے پڑھاتے ایزی لی بن جائیں گے آپ ایک منٹ چاہتے ہیں کہ اپنی کوانٹرٹی کے اکارڈنگ آپ اس کو ایڈرسٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے دودھ اور دہی سے ہی آٹا گوننا ہے اس سے آپ کی ڈو اتنی سوفٹ بنے گے کہ آپ خود بھی فیل کریں گے نارمل آٹے میں اور اس میں کیا فرق ہے اچھا آٹا میں نے گندم کا اور میڈا مکس لیا تھا آپ اس میں کوئی بھی آٹا یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ فائن آٹا یوز کر سکتے ہیں یا حالی میڈا یا حالی گندم کے آٹے سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں چار میں نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیا تھے اب میں نے دو پیڑے ایک سائٹ پر رکھ لیا اور ان کو میں میڈیم سائز کے جو ہے نا ان کو بھیل لوں گی سب سے پہلے میں نے جی اس خوشکے میں ڈپ کیا ہے خوشکاٹے میں اور اس کے بعد جی میں اس کو سینٹر سے ہاتھ کی مدد سے بھیل لوں گی اور بعد میں میں نے اس کو رولنگ بیں اس کی مدد سے میں نے اس کو بھیل لیا تھا اب میں نے جی ہاف کیمہ کیمہ میں لگانے میں بلکل بھی کنجوسی نہیں کروں گی اس پر میں نے اچھی طرح کیمہ بائنڈ کر لیا تھا کیمہ کی جو تاہر تھی نا وہ تھوڑی موٹی ہی تھی کیونکہ جب یہ پراتھا بھیلا جائے گا تو طبیعت گریمے کی جو لیئر ہے وہ بھی پتلی ہو جائے گی اپنی ہتیلی کے مدد سے میں نے اس کے کورنرز ان کو بائنڈ کر لیا تھا اب میں کوشش کروں گی کیونکہ آٹے میں جو آئل ڈالاو ہے اور میں اس کو کوشش کروں گی کہ ہاتھ کی مدد سے ہی جتنا میرے سے بڑا ہو سکے میں اس کو کروں گی ایک طرح سے میں نے سینٹر سے دبانا شروع کیا فول پیچھے تک مطلب اینڈ تک میں اس کو دباتی گیا اپنی فنگر ٹپس کی مدد سے پھر میں نے اس کو ٹرن کر کے دوبارہ اپنی فنگر ٹپس کی مدد سے اس کو دباتی گی تانکہ وہ امپریڑا جو ہے میرا بڑا ہو جائے اچھا اس کے بعد ہی میں نے توا چولے پر آ لیا تھا تانکہ جو زیادہ توا ہمارا گرم ہو جائے پھر میں نے اس کو رولنگ پین کی مدد سے بڑا کیا تھا اور اب میں توا گرم ہو گیا تھا تو میں اس کو توا پر ڈال دوں گی اچھا میرا طب میں مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اس میں جو سینٹر میں اس کی ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے سائیڈوں پر ہیٹ نہیں لگتی اور ایک دم سینٹر سے پراتھا یا جو بھی روٹی وہ جل جاتی ہے امومن میں اس چولے پر روٹی نہیں بناتی تو میری ماما کا جو کیچن ہے میں وہیں پہ جا کے روٹی بنا ہوں گی اچھا ویسے میں نے ادھر ہی بنائی تھی لیکن میں نے توا سائیڈ پر کر لیا تھا اور میں نے اس کو ہلکا ہلکا سیکھ کر کے مطلب ساری طرح سے پکا لیا تھا اب اس کو آئل لگا کے گھی یا جو بھی آپ نے لگانا ہے اس کی مدد سے آپ اس کو اچھی طرح فرائی کر لیں پراتھے کو ساری طرح سے کرسپی کر لیں اور جی ہمارا جو پراتھا وہ بالکل ریڈی ہوگی فیلال میں نے ایک ہی پراتھا اب نہیں تھا کیونکہ ابھی میں جو دوسرے کی ضرورت نہیں تھی ہے تو میں شوٹنگ کری تھی میں نے اس لئے ایک ہی پراتھا اب نہیں تھا اگر آپ کو ریسپی اچھے لگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ لازمی شیئر کریں تھینکس فار واشنگ